پردان مندرین ریندر موڈی کے کل جانی بیس فربری کو پرستابید جمہو دورے کو لے کر سرکشہ بیوستہ کڑی کر دی گئی ہے ریلی ستھل ایم ای سٹیڈیم کے پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے اور آس پاس کے بامنوں میں انٹی ڈرونٹ سسٹم ستاپید کیے گئے ہیں ساتھی سارپ شوٹروں کی بھی تیناتی کی گئی ہے وہیں بامنے رو دک دستے کے ساتھ دارک سکوٹ ریلی ستھل کے آس پاس کے علاقوں کو کھنگال رہے ہیں ریلی کو لے کر جمہو شہر میں سرکشہ بیوستہ پکتا ہے اور جلے میں ہائی ایلٹ ہے سرکشہ بیوستہ پکتا کرنے کے لیے سپی جی، این ایس جی، ایس او جی، پلیس، سی ایر پی ایف اور آئی ٹی بی پی کے جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے ایم ایس ٹیڈیم کے آس پاس سرکشہ ایجنسیاں اوچنگ نیریکشن کر رہی ہیں آج بھی جمہو کشمیر پولیس کی سپیشل اوپریشن گروپ کی ٹیموں نے ڈوگرہ چونگ، جیول چونگ، کینال روڑ اور آس پاس کے کشیتروں میں بیعاپک سرکشہ جانچ کی بہیں پردان منتری نریندر موڈی کے دورے سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی کافی امید ہے لوگوں کو امید ہے کہ پردان منتری پردیش کے لوگوں پشیشکر جباؤں کے لیے کوئی بڑی گوشنہ کر سکتے ہیں سوطروں کی مانے تو اپنے جمہو دورے کے دوران پردان منتری نریندر موڈی دو سو اکڑ بھومی پر پانسو کروڑ کی لاغت سے تیار ہوئے آئی آئی ایم جمہو کا بھی ادھگاٹن کریں گے لوگوں کی امید ہے ہر کسی کی ہے چاہے بزرگ ہو چاہے بچہ ہو چاہے نوجوان ہو خاص کر جو ملاجب طبقہ ہے یا جو نوجوان طبقہ جو بیروزگار ہے چاہے ڈیلی ویجر ہر کسی کو یہ ہے کہ امید ہے کہ کل مانی پردان منتری جی آئیں گے کچھ نہ کچھ بولیں گے کچھ نہ کچھ سوگات دیتے رہیں گے جس طرح ہم نے دیکھا ہے جب ہماری پردان منتری باہر دیشوں میں جاتے ہیں تو کتنی خوشیہ ہوتی ہے اس سے ہزار گناہ خوشیہ اس وقت جمہو کشمیر کے لوگوں کو ہے کہ پردان منتری جی کل آئیں گے یہاں بیس تاریخوں اور یہاں سٹیڈیم میں لوگوں کو سمبودیت کر رہے ہیں لوگ بھی بہت کتصائق ہے کہ ہم جائیں گے اور ان کا باشن سنیں گے اور اس میں یہی امید رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی سوگات وہ ہر کسی طبقہ کے لیے ہر کسی ورگ کے لیے دے دیں گے کیونکہ جمہو کشمیر کا جو اتحاصرہ پچھلے پچھتر سالوں میں وہ سب نے دیکھا چاہے اتار چڑھاؤ چاہے ملٹنسی تھی چاہے اس کے بعد سٹیٹ کو یوٹی بنایا گیا اور جو بھی یہاں ہوا اس کو سب کو نظر میں ہے تو اب یہ ہے کہ وہ کچھ پریوجنوں کا جو یہاں پر جو یہ پروجیکٹ تھے ان کا وہ کسی شیرنیاس رکھنا ہے یا کسی کا انہوں کو ایناگریٹ کرنا ہے یہ خوشی کی بات چاہے وہ ریل پروجیکٹ ہو چاہے ایمز ہو چاہے وہ آئی ایم ہو یہ بہت خوشی کی بات ہے اس کے علاوہ جو باقی کمیونٹی سے چاہے کشمیری پندت ہوں ان کو بھی نظرے کل سٹیڈیم میں رہیں گی پیو جی کے جو ریفیوجیز ہیں ان کے بھی رہیں گے اور جمہو کشمیری جو بھی طبقہ ہے جس کو آج تک درکنار کیا گیا وہ سب طبقے کی نظر کل سٹیڈیم پر رہے گی اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ مانینی پردان منتری کے سب آشن سے کشنا کش کشنا 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 کشن مجھے گا سب